سوبہ پنجاب کے حوالے سے ہو جائے ہینڈز آن گورنمنٹ ہے یعنی ہر جگہ موجود نظر آئے گی آپ کو حکومت اور چیف ایگزیکٹیو مریم نواز شریف صاحبہ ان پر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے جی کہ وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے اوپر صرف مشہور ہو رہی ہیں لیکن کیا پاکستان یا پنجاب کے عوام کو ایکچول ریلیف مل رہا ہے اور اگر مل رہا ہے تو پیر اعتراض کیسا اس بات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیاست کے اندر ڈائلاغ کا آپشن ضرور کھلا ہونا چاہیے لیکن اب بانی چیئرمن پی ٹی آئی جناب عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر چوری شدہ منڈیٹ واپس کیا جائے اب کچھ لوگ کے لیے تو یہ بات توجہ طلب ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتصال نون سٹارٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کبھی ہو ہی نہیں پائیں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب عمر زیادہ صاحب اور صوبائی وزیر اطلاعات محترم آزمہ بخاری صاحبہ اگر عمر زیادہ صاحب میں آپ سے آغاز کر پاؤں یہ مطالبہ کنسیڈرنگ جو اس پر سیاسی حالات اور محول ہے کتنا قابل عمل نظر آتا ہے یا آپ کے نزدیک بھی ایک نون سٹارٹر ہے کہ بھئی یہ تو پہلی لڑائی ہی اس بات پر ہے مینڈٹ چوری ہوا نہیں ہوا کوئی واپس کرے گا نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے منیف صاحب جس طرح سے آپ نے نون سٹارٹر لگ رہا ہے میں اس کی تشریح کچھ اسی انداز میں کروں گا لیکن دوسرے الفاظ میں بات ہی کہ کیا سوال پیدا ہوتے کہ جب تک آپ مطلب ہے انتخابات کا جو ان کا مطالبہ ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے مذاکرات نہیں ہو سکتے میں اس کی تشریح یوں لوں گا کہ جو دوسرا فریق ہے یعنی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس بات کا جو ادراک ہے وہ پی ٹی آئے اور اس کی عالی قیادت کو اچھی طرح سے ہے جب بھی وہ کم از کم دباؤ و برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی مطالبات کریں کہ جنہوں کو پتہ نہ قبول ہوں گے نہ اس پر بات ہوگی کیونکہ جب بھی پس پردہ یا مطلب ہے کہ کورٹلی یا اوورٹلی گفتگو شروع ہوگی تو اس میں میرے خواہد میں شرائط نہیں ہوں گی کیونکہ پہلے مرحلے کے اوپر مطلب ہے آپ کو اس وقت انڈیکیشن نہیں مل رہا کہ مذاکرات ہوں گے پی ٹی آئے کے اس میں روئیے میں کوئی لچک نہیں ہے پھر دوسری بات ہے کہ جو بھی ان کے شود ہے ان پر اسی طرح دباؤ جو ہے وہ برقرار ہے ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ لگ رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے ترجیحات رکھی ہیں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے پی ٹی آئے کوشش کریے کہ مختلف سگنلز دے کر کہ ہم بات بھی کریں گے ہم یہ شرط بھی لگا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سو کوئی ٹیکرز نہیں ہے ان کے اس ڈیمانڈ کا اس مطالبے کو ماننے کے لیے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس لحاظ سے کر دیکھا جائے تو فیل وقت جو ہے وہ نون سٹارٹر ہے عزبہ بخاری صاحبہ بحیثیت ایک سیاسی جواب ٹھیک ہے آپ کا سیاسی اختلاف سائی ہر طرح کی تنقید اپنی جگہ صحیح لیکن بارحال سیاستدانوں سے یہ بات اٹریبیوٹ کی جاتی ہے کہ آپ میز پر بیٹھیں گے انگیج کریں گے بات کریں گے بے شک تحریک انصاف کو یہ کہہ دینا کہ آپ سے پیپلز پارٹی سے ایم کیوں سے بات نہیں ہو سکتی بارحال دباؤ تو آپ پر بھی رہے گا کہ سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پر ہی حل ہونا چاہیے بہت شکریہ مونیب بلکل سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر ہی حل ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف کوئی سیاستدان ہو تو صحیح جب دوسری طرف جو ہے وہ ایٹیچوڈ یہ ہے کہ ہمیں تو صرف آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے اس کے علاوہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ایک طرف یہ کہے جا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ روز نیا الزام مجھے جو ہے وہ فلانا افسر جو ہے وہ میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں فلانا مجھے زہر دینا چاہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے مجھے یہ راہ سے اٹانا چاہتے ہیں اب دیکھیں نا جو ابھی کچھ دن پہلے بھی جو نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو انہوں نے کولم لکھا ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھ میں پبندی بہت ہے شیشہ لگ گیا ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا وہ نہیں ہے تو یہ کہاں لکھے جا رہے ہیں کولم کون لکھ رہا ہے کیسے لکھوائے جا رہے ہیں یہ کولم اور اس کے اندر وہ الزامات لگا رہے ہیں انہی سے بات کرنی ہے جن پر الزامات لگا رہے ہیں کیا بات کرنی ہے آپ نے ایک طرف بھائی خائی ٹکو تو صحیح ایک طرف یا تو یہ کہو کہ میں جو الزامات لگا رہا ہوں وہ جھوٹ لگا رہا ہوں اور میں صرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی سکن سیونگ کے لیے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ میں جو ہے وہ بلکل یہ الزامات درست ہیں لیکن میں اب تھک بہت گیا ہوں اور جو ہے وہ کچھ مہینے کے بعد ہی میری باس ہو گئی ہے مجھے انہارو چاہیے مطلب کوئی تو بات کسی طرف آپ الزام لگاتے چلے جارے دوسری طرف جو ہے وہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں کن سے بات کریں گے کیوں کریں گے بات مخصر سا بریک ہے نہیں واپس آتے ہیں معاملہ گمبیر ہے اور اس کا حل سیاسی طور پر ہے یا نہیں تو بات کر لیتے ایک بریک کے بعد ایک دور پھر آپ کو شامدت کہتے ہیں پروگرام میں یہ بات بڑی کانفلیکٹنگ ہے امرضیہ صاحب کہ یہ حسی بھی شاید آ جاتی ہے کہ ایک طرف آپ اجزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ انہوں نے منڈٹ چوری کر کر عظمہ بخاری صاحبہ کی جماعت کو پیپلز پارٹی کو یا ایم کیو ایم کو دیا لیکن اگر انہوں نے چوری کیا جو عمران خان صاحب کا پورا نیریٹیو ہے تو پھر بات ان سے کرنی ہے چاہی نہیں بات کیا کرنی ہے تو کہتے نہیں ہم نے انہیں آئین کے آرٹیکل پڑھانے ہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں تو یہ تو سارا دن پریس کانفرنسز میں بھی پڑھائے جا سکتے ہیں مطلب آپ کو اس میں کنفیوزن نظر آتی ہے ہیلپلیسنز نظر آتی ہے تحریک انصاف کے بحاف پہ یا بس وہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ سگنلز دے رہے ہیں لیکن سگنل پہ کوئی گاڑی رک نہیں رہی یہ بڑی دلچسل رتحال ہے اور دلچسل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلکل آپ نے درست فرمایا کہ جن سے شکوا ہے انہی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جی ہمیں فوج سے بات کرنی ہے تو دروازہ وہ صحیح کھٹ کھٹا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ان کو کبھی بھی ریلیف ملے گی یا ان کی واپسی ہوگی ایا ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا یہ ان کے ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی ہے اچھا ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے ڈی این اے ہیں بنیادی طور پر وہ انٹی سٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ جو ہے ایک جلٹڈ لور والا ان کا کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا انہوں نے پرسیف کیا اور اس کا وہ الزام کچھ شخصیات پر لگاتے ہیں کدارے پر لگاتے ہیں غلط لگاتے ہیں صحیح لگاتے ہیں قطع نظر اس بات کے انہوں نے اس چیز کو انٹرنلائز کر لیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی وہاں پر ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اس غلط فہمی کو یا جو بھی معافی تلافی ہے اگر کرنا ہے تو وہیں سے ہوگا اچھے یہ بات ہے کہ جی اگر وہ نون لیگ سے بات کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تیسری ایم کیو ایم تو انہوں نے جو سیاست کا اپنا قلعہ بنایا ہے وہ تو اسی نفی میں بنایا ہے کہ میں ان دو جماعتوں کے خلاف ہوں اور ان سے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم جو ہیں بہت زیادہ سیلف رائٹیس ہیں ہم زیادہ اماندار ہیں جو بھی وہ اپنے دعوے کرتے ہیں یہ جماعتیں جو ہیں ان پر وہ تنقید کرتے ہیں تو ظاہر اگر وہ ان سے بات کرنا شروع کر دیتے تو ان کی جو بھی سیاست ہے وہ ایک دم نفی ہو جائے گی اس کی جو بھی انہوں نے ایک بیانیاں بنایا ہے برسہ برس وہ بیانیاں بنایا ہے اس کی نفی ہو جائے گی سر بسہت اترام جو ابھی عمران خان صاحب کا ریسنٹ آرٹیکل بھی آیا ہے عمران خان صاحب تو دیورنگ دی انٹائر لاسٹ یئر وہ تو نو مئی کو غلطی کیا وہ تو اسے کہتے ہی یہ جھوٹ کا پلندہ اور فالس پلائگ آپریشن ہے تو انہیں غلطی کا ادراک کہا ہوگا سر مطلب اگر دیکھا جائے وہ تو اسے کیا ہی جھوٹ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے عصد کیسر صاحب کا کہ یہ محسن نکوی صاحب نے یا آئی جی پنجاب نے کروا دیا عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہی اس لے گیا کہ ان کی جماعت کا رگڑہ نکال دیا جائے تو پھر ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست پر سب سے بڑا اب تک کا عملہ تھا فوج پر تو کہاں سے معاملہ حل ہوگا عمران خان صاحب آپ کے نزدیک میں نزدیک ایک میں بہت پہلے بھی اس وقت نو مہی جیسے واقعات نہیں ہوئے تھے تب بھی میں کئی مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ سیس فائر کی ضرورت ہے کہ آپ حالات بہتر کرنے سے پہلے فائر بندی کرتے ہیں فائر بندی سے یہ مراد ہے کہ آپ بیانات جو ہیں وہ یا تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کچھ عرصے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر پسے پردہ آپ ڈیالوگ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں وہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہمارے ہمیں جو ایک مداد بن چکا ہے کہ ہر چیز ٹی وی پہ کرنی ہے اور ہمیں دھماکہ دار طریقے سے کرنی ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے یہ جو پی ٹی آئی کا بے سفرہ پن تھا یا اس کے ناتجربے کاری کہلیں یا اس کا ایک برنگ پینٹشپ جو تھی اس سے اگر یہ اپنی سٹریٹیجی کو ریویو کریں تو ان کو نقصان ہوا ہیں کیونکہ دیکھیں نے ایک مقبول جماعت تھی سب کچھ تھا اگر یہ ذرا سا اتیار سے چلتے سوچ سمجھ کے چلتے اس وقت باتشیت کی راہ ہمار کرتے جب یہ چیزیں اتنی نہیں بگڑی تھی تو ان کا گیم میں واپسی کا امکان تھا ابھی مجھے کہتے ہیں نا مستقبل قریب میں مستقبل قریب ہوتا ہے دو تین مہینے چار مہینے اس پہ اس کے بعد بھی فیلال مجھے نظر نہیں آتا عظمہ بخاری صاحبہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ پانچوں انگلیاں گھی میں سرکڑائی میں آپ کی تو دس انگلیاں گھی میں اور سرکڑائی میں مطلب اتنی بینیفیٹڈ ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائیڈ پر ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کیا اتنی وسط القلبی کا مظاہرہ کریں گے بیسیت مسلم لیگ نون کیونکہ آپ سیکرٹی انفرمیشن پنجاب بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ اگر عمران خان صاحب کے تعلقات اچھے ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کو اتراز کوئی نہیں ہے کم از کم یہ تو کہہ دے نا نہیں ہمیں کیوں اتراز ہوگا اگر عمران خان کو کور کمانڈر ہاؤس جلا کر میاں والی ائر بیس کے جو ہے وہ ہمارے تاریخی جہاز جلا کر اگر جی ایچ کیو کے اندر گز کر شہدہ کی تظلیل کر کے اگر اس کو معافی مل سکتی ہے تو یہ پھر مطلب ان کے پاس یہ فیصلہ ہے تو ہمیں کیا اتراز ہوگا اگر یہ معافی دی جا سکتی ہے تو اس کے بعد پر یہ کھلی چھٹی ہے سب کے لیے کہ یہ بالکل قابل معافی جرم ہے پھر ہر پولیٹیکل پارٹی یہاں پر تو پولیٹیکل پارٹی اس کے لیرے فانسی بھی چڑ گئے جلا وطن بھی ہوئے ہائی جیکر بھی بنائے گئے ان کو جہاں وہ عمر قیدے میں سنائی گئیں لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا اور یہ اگر انوکھے لادلے کو یہ انوکھے لادلہ پن جو ہے وہ اگر چلتا ہے ہمیں اس پہ کیا ہی اتراز ہوگا